بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو ما جاء فی دعوة الاخ لأخیه بظہر الغیب یہ باب ہے اس بیان میں کہ ایک بائی کا اپنے دوسرے مسلمان بائی کے لئے غائبانہ دعا کرنا و بہی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا قبیثة عن صفیان عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عبداللہ بن یزید عن عبداللہ بن عمرن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے انہوں نے روایت کی قبیثہ سے انہوں نے صفیان سے انہوں نے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم سے انہوں نے عبداللہ بن یزید سے انہوں نے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قالہ‎ قیاب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا دعوةٌ اَسْرَعِ اَجَابَتًا مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ کہ ایک غائب کا دوسرے غائب کے لئے دعا مانگنے سے زیادہ اور کوئی دعا زیادہ جلد قبول ہونے والی نہیں ہے یعنی غائب جو غائب کے لئے دعا مانگتا ہے وہ سب سے زیادہ جلد قبول ہونے والی دعا ہے اس سے اور زیادہ جلدی کے ساتھ کوئی اور دعا قبول ہونے والی نہیں ہے حضا حدیث غریب لا نعرفوہو اللہ من حضا الوجہ یہ حدیث غریب ہے ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف اسی سنت سے والافریقیو یضعفو فی الحدیث یہ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی یہ اس کی تضعیب کی گئی ہے حدیث میں وہ ہوا عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقیو جیسے کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ یہ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی ہے جی عزیز طلبائے کرام اس حدیث مبارک میں غائب کی دعا دوسرے غائب انسان کے لئے یعنی اب یہاں میں بیٹا ہوا ہوں راولپنڈی میں میں اپنے بھائی کے لئے دعا کر رہا ہوں جو ادھر بیٹا ہوا ہے سوابی میں میں اپنے دوست کے لئے دعا کر رہا ہوں جو بیٹا ہوا ہے ادھر اسلام آباد میں میں کسی دوسرے فیملی ممبر کے لئے کسی دوسرے ساتھی کے لئے دعا کر رہا ہوں جو بیٹا ہوا ہے گاؤں میں اب وہ میرے سامنے نہیں ہے اور اسے میری دعا کا پتہ نہیں ہے تو اس کے نظر سے میں غائب ہوں اور میری نظر سے وہ غائب ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے غائب ہیں تو اب جو دعا میں اس کے لئے کروں گا حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غائب کی غائب کے لئے دعا ہے جو سب سے زیادہ سب سے جلدی قبول ہونے والی ہے تو اس حدیث مبارک سے ہمیں غائبانہ دعا کی فضیلت اور بہتری کا پتہ چلا اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا زیادہ مقبول ہے جو زیادہ اخلاص اور صدقی نیت سے ہو اب اگر میں کسی کے سامنے اس کے لئے دعا کروں تو چاہے میں کتنے آزار و قطر رو رو کر دعا کروں تو اس میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ریا کھا رہے یہ کسی مطلب کے لئے ایسا کر رہا ہے اس کے جیب سے کچھ نکالنے کے لئے کر رہا ہے کسی دوسرے غرض کی تکمیل کے لئے ایسا کر رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ میرے اس شخص سے کسی قسم کا مفاد و آبستہ ہو تو کئی طرح کے احتمالات اس میں آ سکتے ہیں یا لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ بھئی دیکھیں میں کتنا بڑا نیک ہوں میں کت طرح اللہ سے رو رو کر دعا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ شہرت کی طلب یہ بھی ایک ریا میں آتا ہے اور مختلف اغراض اور مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن اب جب ایک بندہ میرے سامنے ہے ہی نہیں اور اسے میرے دعا کا پتہ بھی نہیں ہے تو یہ سب سے زیادہ پرخلوص اور صدقی نیت سے مانگی گئی دعا ہے تو لہٰذا جو آدمی دل کی تڑپ کے ساتھ اس آدمی کے لئے خیر پہنچانے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس لئے کمال اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو سب سے زیادہ جلدی سے قبول فرما لیتا ہے اب یہ بات یہاں پر سمجھے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے روبروں ان کے لئے دعا نہیں کرنی چاہیے وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں لیکن زیادہ فضیلت والی وہ دعا الغائب غائب کے لئے غائب کی دعا ہے لہٰذا اپنے اساتذہ والدین دوست احباب رشتہ دار ان کے لئے آئے بانا طور پر دعائیں مانگنی چاہیے مثال کے طور پر میرا کوئی ساتھی ہے میں اس کے لئے دعا کروں یا اللہ میرے ساتھی کے جو جس قسم کے شرعی حاجات ضروریات ہیں اس کو پورا کر دے یا میں اپنے بھائی کے لئے دعا کروں کہ مولای کریم اس کو عالم با عمل بنا دے اس کو حافظ قرآن بنا دے تو اب یہ دعائیں کرنی چاہیے اپنے دوست احباب فیملی ممبرز کے لئے والدین اساتذہ کے لئے کیونکہ یہ سب سے زیادہ پرخلوس ہوتی ہے جی پڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف باب و ماجہا فی الشت میں یہ باب ہے گالی گلوچ کے مزمت کے بیان میں ہمیں روایت کی قطیبہ نے انہوں نے عبدالعزیز ابن محمد سے انہوں نے علی بن عبد الرحمن سے انہوں نے اپنے والد محترم سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستبانی ما قالا فعل البادی منہما ما لم یعتد المظلومون ایک دوسرے کو المستبانی ایک دوسرے کو گالیہ دینے والے دونوں آدمی جو بھی کہیں گے تو اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پہ ہیں جب تک مظلوم آدمی نے تجاوز نہیں کیا ہو ما لم یعتدل مظلومون جب تک اس دوسرے نے کیونکہ ابتدا پہلے والے نے کی تو یہ دوسرا مظلوم ہوا تو جب تک اس مظلوم نے تجاوز نہیں کیا ہوئے اگر اس نے بدلے میں اس کو زیادہ گالیا دیا ہے اس کو مارا پیٹا تو اب اس نے حد سے تجاوز کیا تو پہلے جو ابتدا کرے گا گناہ گار وہی ہوگا وفی البابی عن سعد وابن مسعود وابدللہ ابن مغفل اس بابی عدرت سعد عبداللہ ابن مسعود وابدللہ ابن مغفل رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے روایات مروی ہے حذا حدیث حسن صحیح یہ روایت حسن صحیح ہے و بہی قال حدسنا محمود بن غیلان قال حدسنا ابو داود الحفری عن سفیان عن زیاد بن علاقہ قال سمعت المغیرت ابن شعبہ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے ابو داود الحفری سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے زیاد بن علاقہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغیرت بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا یقولو کہ برما رہیتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصب الاموات فتعذو الاحیاء کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مردوں کو گالی نہ دو اس کی وجہ سے زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے جو زندہ ہے ان کے احواب رشتہ دار گھر والے ان کے سامنے اب ان کے مردے کو برا بلاکا ہوگے تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف ہوگی و قد اختلف اصحاب صفیان فیحاز الحدیث اور اختلاف کیا ہے صفیان کے شاگردوں نے اس حدیث میں فروا بعضوں مثل روایت الحفری تو بعض نے اسی حفری کی یہاں پر یہ حفری داود ابو داود الحفری اس کے روایت جیسی روایت کی ہے و روا بعضوں عن صفیان عن زیاد ابن علاقہ اور بعض نے صفیان اور زیاد ابن علاقہ کے سند سے نقل کیا ہے قال یہ فرماتے ہیں سمعتو رجلاً یحدث عن المغیرت ابن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انہوں نے زیاد ابن علاقہ کا ایک اور آدمی سے سننا نقل کیا ہے جو کہ حضرت مغیرت ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح ارشاد ذکر کرتے ہیں نقل کرتے ہیں ہمیں روایت کی محمود ابن غیلان نے انہوں نے وقیع سے وقیع نے صفیان سے انہوں نے زبید ابن حارس سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا فسق ہے وقتال ہو کفر اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے قال زبید زبید فرماتے ہیں قلتل ابی وائل میں نے ابی وائل سے پوچھا انتہ سمعتہ من عبداللہ کہ آپ نے یہ روایت عبداللہ سے خود سنی قال نعاب انہوں نے فرمایا کہ جیہا حضا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے جی عزیز طلبہ اکرام ماں قبل ابواب میں بھی کچھ گزشتا ہم نے اس میں سبوشتم کے بارے میں کچھ زمنن پڑا تھا لیکن چونکہ یہ ایک انتہائی قبیح عمل ہے اس لئے امام ترمیزی رحمت اللہ لے نے اس کے لئے الگ سے اکباب مقرر احپیل اور عمل سے بچانا چاہیے یہاں پر پہلے حدیث میں المستبان تسنیہ ہے یہ مستب کا اور یہ باب افتعال سے باب افتعال سے تو مطلب یہ ہوا کہ دو بندے جو ایک دوسرے کو گالیا دیتے ہوں اور آگے پھر خود ہمیں معلوم ہوتا ہے ماں قالا قالا سے وہ بھی تسنیہ ہے کہ ان دونوں نے جو کچھ بھی کہا تو اب اس میں فعل البادی من ہما ان دونوں میں سے جو ابتدا کرنے والا ہے پہل کرنے والا ہوگا تو اس پر اس مشاجرہ اور مخاسمہ کا پورا گناہ اس کے اوپر آئے گا ہاں اگر وہ دوسرا جو بندہ ہے اس نے اس کے اوپر تجاوز نہیں کیا اس نے اس پر حد سے زیادتی نہیں کی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گالی کا جواب گالی سے دینا جائز ہے تو دیکھئے یہاں پر جو روایت میں اس کے دو مطلب نکلتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو جتنی بھی گالی دی تو ان سب کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا اور جب تک کہ اس مظلوم آدمی نے حد سے تجاوز نہ کیا ہو اس وقت تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور جب وہ مظلوم یعنی وہ دوسرا شخص تعادی اور تجاوز کرے تو پھر گناہ صرف ابتدا کرنے والے پر نہیں ہوگا بلکہ یہ دوسرا بھی حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہوگا تو تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک گالی دے دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ فعل البادی منہما اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو بھی کہیں یعنی دوسرے کو جتنی بھی گالی آدیں دونوں میں سب سے زیادہ گناہ پہلے والے کے ذمہ ہوگا اسی کے سر آئے گا ابتدا کرنے والے پر کیونکہ یہ سبب بنا ہے اس پورے مخاسم اور مشاجرے کا لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ بھئی یہ دوسرا والا خود کو بری سمجھے اس کو اپنے قول کا گناہ ہوگا اس پر اپنے قول کا گناہ لازمی آئے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا لیکن وہ پہلے والے کے نسبت کم ہوگا لیکن گناہ بہرحال وہ لازمی طور پر ہوگا تو بس اب یہ معلوم ہوا ہمیں کہ بدلہ لینے کے اصول کے مطابق پہلا قول وہ راجح معلوم ہوتا ہے یعنی گالی کا برابر سے جواب دینا تو جائز ہے اور حدیث باب سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور جو فقی جزیہ ہے کہ موجب حد گالی کا جواب دینا جائز نہیں اس کے علاوہ جائز ہے تاہم جواب نہ دینا اور درگزر کرنا معاف کرنا تسامح کرنا برداشت کرنا یہ بہت ہی زیادہ عجر اور سواب کا باعث ہے جیسے قرآن کریم کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وَجِزَاءُ سَيِّئَتِن سَيِّئَتُم دوسری حدیث میں آیا مردوں کو گالی نہ دیا کرے جس کی وجہ سے زندہ کو تکلیف پہنچا ہوگے مردوں کے بلکل بھی اگرچہ وہ انتہائی فاسق پاجر کیوں نہ گزرے ہو لیکن ان کو بھی گالی دینا وہ جائز نہیں ہے یہ صرف شیعہ اور روافظ کی عادت ہے کہ ان کے مذہب کی بنیاد ہی اسی کے اوپر پڑی ہوئی ہے مردوں میں عیب جوی سے ممانعہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اذکرو محاسن موتا کو اپنے مردوں کے اچھے خسائل کا تذکرہ کیا کرو ان کے بارے میں ذکر خیر کیا کرو نہ کہ ان کے جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہو ان کے بارے میں بھی حکم یہی ہے قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ربنا غفر لنا وَلْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِنَّكَ رَبَّنَا اِنَّكَ اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے اب جو دوسرا جز ہے اس کا فَتُعْزُ الْأَخْيَاح جو مردوں کو گالیا آپ لوگ دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ زندہ لوگوں کو کیا دیں گے ایزا تکلیف دیں گے یعنی اب مردے وہ تو اس سے ناخبر ہیں لیکن ان کے جو زندہ متعلقین ان کے اولاد رشتہ دار شاگرد مریدین وغیرہ ہیں تو ان کو اس سے ایزا رسانی ہوگی اور ایزا رسانی کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو پہنچانا یہ مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے اس سے اجدناب کرنا چاہیے دوسری بات یہ نا کہ بندہ زندہ انسان کے بارے میں کچھ کہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے کہ اللہ جللہ شان وہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور یہ جا کر وہ معاف کر دے گا تو اب جو مردے کے بارے میں اسی بات کرے تو مردے سے کہا جا کے معافی مانگے گا قبر میں وہ معافی مانگ نہیں سکتا نہ یہ جا سکتا ہے جب یہ جائے گا خود وہاں پر جا نہیں سکتا اور آخرت میں پھر بدلے کا دن ہوگا وہاں پر معافی طلافی کی گنجائش نہیں ہوگی تو اس وجہ سے اس سے احتراز کرنا چاہیے اور اس عمل کو اگر کہی پر دیکھے تو ان لوگوں کو بھی روکنا چاہیے یہ تیسری روایت میں سباب المسلم فسوق وقتالہو کفر مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے فسق یہ خروج کے معنی میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرمان برداری سے نکلنا اور فسق یہ عسیان سے شدید تر ہوتا ہے وقتالہو کفرن اور اس مسلمان کے ساتھ لڑنا کفر ہے اس آیت کا مطلب یہ حدیث کے اس حصے کا مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفر ہے یعنی کافرانہ پہل ہے مسلمان کے شان کے بالکل مناسب نہیں کہ وہ مسلمان سے لڑے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کا یہ عمل مسلمان سے لڑنا مفضی الالکفر ہے کفر کی طرف پہنچانے والی چیز ہے یعنی یہ اگر اس سے باز نہ آیا تو خدا نہ خواستہ اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ممکن ہے کہ یہ دنیا سے کفر کے حالت میں وہ چلا جائے جی عزیز طلوائے کرام یہی تک الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوتا ہے انشاءاللہ نزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ